موسیقی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمنیم السلام علیکم ای ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیصل مقصود اور میں ہوں افراد رشید سب سے پہلے ہیڈ لائنز بابا اے قوم کی بتروی برسی آج بنائی جا رہی ہے صدر مملکت گورنر اور وزیر اعلی سندھ کی مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے صدر مملکت عارف علوی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے لاہور زیادتی واقعہ خاتون سے زیادتی ثابت میڈیکل رپورٹ کے مطابق خاتون کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس زیرائی کا کہنا ہے کہ تین کھوجیوں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے پانچ کلومیٹر علاقے میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن کیا جس میں بیس کے قریب مشتبہ لوگوں کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی جبکہ سات افراد کا دی اینے بھی کرایا گیا خاتون زیادتی کے سب سے پہلے موقع پر پہنچنے والے ڈالفن اہلکار کا بیان سامنے آ گیا علی عباس کے مطابق رات دو بج کر پندرہ میٹ پر کال بصول ہوئی موقع پر پہنچے تو گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں کوئی نہیں تھا جاریوں کی طرف گئے تو آواز آئی بھائی پاس گئے تو خاتون نے بچوں کو حسار میں لیا ہوا تھا وزیراعظم کا موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کا نوٹس آئی جی پنجاب کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم مشیر داخلہ بیریسٹر شہزاد اکبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہراؤں کو محفوظ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے واقعات برداشت نہیں کر سکتے سی سی پیو لاہور کہتے ہیں تفتیش کا انحصار دی این اے پر ہے ایک سراخ ملا ہے کہ اس ہر صورت میں حل ہوگا خاتون رات گئے موٹر ویپر کیوں گئی جی ٹی روڈ سے سفر کیوں نہیں کیا روانگی سے قبل گاڑی کا پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا سی سی پی او کے رویے پر سب حیران ہیں انسانی حقوق کے فاقی وزیر شیری مزاری نے کہا سی سی پی او کے سوالات خاتون پر الزام لگانے کے مترادف ہیں یہ ناقابلے قبول ہے ریپ کی تو کوئی صفائی نہیں دی جا سکتی اسلام آباد معروف خاتون سائیکلسٹ کے ساتھ جنسی حراسکی کا واقعہ سائیکلسٹ سمر خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کر دیا اور بتایا کہ میں اسلام آباد کی سڑکوں پر سائیکلنگ کر رہی تھی کہ ایک شخص نے بتتمیزی کی ملک میں کرونا کیسز اور اموات میں مسلسل کمنگ ہونے لگی مولک وائرس سے پانچ افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چھ ہزار تین سو ستر ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ تین سو اکتر ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران پانچ سو اٹھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے سانہ بلدیا یارہ سپتمبر ملکی تاریخ کا سیاہ دن آٹھ برس پہلے بھتہ نہ دینے پر بلدیا پیکٹری میں آگ لگا کر دھائی سو سے زائد افراد جلا دیے گئے انصداد تحشتگردی عدالت فیصلہ سترہ سپتمبر کو سنائے گی کولمبیا کا دارالکومت بکوٹا میدان جنگ بن گیا پولیس تشدد کے بعد اتجاد پور تشدد مظاہرے میں تبدیل پولیس اور مظاہرین میں خونی جڑپے نو افراد ہلاک تین سو سے زیادہ زخمی اور سمندر کی لہروں سے اٹھے لیا برازیل کی مایا کیبریا نے بلند لہروں پر سرفنگ کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا خطروں کی کھلاڑی کا تہتر اشاریہ پانچ فٹ اوچھی لہروں سے سرفنگ کا شاندار مظاہرہ دیکھنے والے دل تھام کر رہ گئے ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر